میں بہت ہی عدو اور اترام کے ساتھ افتتائی تقریب کے لئے آواتِ رامو جتو الاسلام والمسلمین آلی جناب وآلہ سید حضرت عباس ساکر اللہ لگ لو کی ورانوں کے افراد زمین پر ہو کر مومنین کے بلو کو منور فرمائے برمحمد وآلہ محمد صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی اللہ عظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ اللہ لذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعمائه العادون ولا یودی حقه المجتهدون اللہ لی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن اللہ لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا بقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتدہ بالسخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول الامی القرشی الهاشمی الابطهی مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد وعلا آلہ الاطیبین الانجبین الادخرین الاكرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ آذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهِ صَدَّ عَلَيْهِمْ محمد واللعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام جوم الدین آمین يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وَهُوَا أَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم جُرِيدُونَ لَيُطْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُدِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ صلوات بر محمد عزیز آنِ گرامی آج کے اس پور خیر و برکت اور روز سعید کے پرمسرت موقع پر سب سے پہلے باریس غدیر یوسف زہرہ حضرت حجت بن الحسن الاسکری اچلاللہ تعالی پردو شریف مراجع اعظام اس روح زمین پر دنیا بھر میں دنیا کے چپے چپے میں گوشو کنار میں آشقان و موالیان امیر کائنات جو موجود ہیں ان کی خدمت میں اور پھر آپ تمام صاحبانِ دل نیکتینت پاخصلت مؤمنین کے حضور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں امید کے رب کریم ہمیں توفیق دے گا ہم غدیر کو سمجھ سکیں گے اور تعلیماتِ غدیر تعلیماتِ مولاِ غدیر سیرتِ امیر المؤمنین کا اتباہ کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن کریں گے میں نے نفقت ہندوستان میں بلکہ مختلف ملکوں میں بھی آشقان و موالیان امیر کائنات کا جوش جذبہ اور ولولہ دیکھا ہے لیکن واقعی میں لاجتِ تحسین ہے بڑا گاؤں گھوسی مونات بھنجن کے وہ جوان جنہوں نے تیز بارش میں بھی اپنے مولا سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار فرمایا اور پائک کے ہمراہ ایک قافلے کی شکل میں دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے آج کا دن غیر معمولی دن ہے اور یہی ایک مشن ہے اور یہی ایک مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کر سکے دیکھئے کربلا الحمدللہ آج لوگ آشنا ہیں پہچانتے ہیں لیکن غیر کو مختلف وجوہات کے بین اپر ہم نے اس طرح نہیں پہنچایا جو پہنچانے کا حق تھا البتہ ان بزرگ علماء کرام جو ہمارے استاد اور اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں ایک بات ارز کر دوں آیاءِ بلغ مستقل آپ سنتے رہتے ہیں سورہِ مائدہ کی وہ مشہور و معروف آئے کریمہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک اور اس کے بعد کا جملہ وَاِلَّمْ تَفَعْلِ فَمَا بَلَّغْتَا رِسَالَةَا گویا غدیر صرف و صرف زبان کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے غدیر عملی اعتبار سے ظاہر ہونا چاہیے غدیر عمل کا مطالبہ کرتی ہے غدیر ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکوت اور جموت کی منزلوں سے نکال کر رکوت کو دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو متحرک بنا لے بلکل اسی طرح جیسے انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ انتظار نام ہے حرکت کا انتظار نام ہے دولنے کا انتظار نام ہے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارنے کا بہت ساری باتیں ہیں لیکن اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنا چاہتے ہوں پڑھ یہ قرآن مجید مالک کریم نے قرآن کریم کے متعدد اسما بیان کیے ہیں قرآن مجید میں چالیس سے زیادہ نام ہیں قرآن کے قرآن ذکر ہے اور جانے قربان جائیں امام معصوم نے فرمایا اہلِ ذکر ہم اہلِ بیتِ طاہرین ہیں فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں قرآن ذکرہ ہے قرآن تذکرہ ہے قرآن نورِ مبین ہے قرآن برحان ہے قرآن فرقان ہے متعدد نام ہے قرآنِ مجید کے لیکن میرے عزیزو قرآنِ مجید مختلف مراحل تیہ کرتے ہوئے ہم انسانوں کے وجود کو نورانی بنا سکتا ہے اور ہمیں قرآن سے واقعی معنی میں اپنے آپ کو معنوس کرنا ہوگا خدوِ غدیر ہو یا خدوِ فدقیہ ہو یا دیگر معصومین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات ہو تمام ایمہِ اتھار میں اپنے خدبات میں اپنے مکتوبات میں اپنے کلماتِ قصار میں اپنے ارشادات و فرمودات میں قرآنِ مجید کی آیتوں کو جگہ دیئے توجہ کی دے گا نبی عاظم اپنی زندگی بات ذرہ تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے پیغمبرِ عاظم اپنی زندگی کے آخری لحظات میں کہ آواز دے رہے ہیں حدیثِ سقلین فریقہِ انہیں نقل کیا ہے اپنی کتاب میں اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمُ السَّقَلَيْن کتاب اللہ وَعِطَرَتِ اَحْلَ بَيْتِ مَا اِن تَمَسَّتُمْ بِهِمَا لَن تَظِلُّ بَعْدِ وَنَ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحُوز دو گرا قدر چیزیں چھوڑی ہیں پیغمبر نے ایک قرآنِ مجید جیسی کتاب ہے ایک سلوات دے یہ قبر محمد وعالی دوحان صلی علیہ محمد وعالی دیکھیں جب تک ازان ہو رہی ہے تب تک وقت سے استفادہ کیا جائے اور ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام بزرگ علماء بالخصوص مئمارِ انقلابِ اسلامیِ ایران حضرتِ امامِ خمینی علیہ الرحمن اور محسنِ قوم اور جنابِ مولانا مہدی مختاری صاحب اور دیگر تمام علماء کی ارواح کو ایک ساتھ اللہ صلی علیہ توزیز آنِ گرامی میں ارزے کر رہا تھا نبی آزم نے اپنی زندگی کے آخری لحظات میں حدیثِ سقلین ارشاد فرمائی انیتاریکم فیکم السقلین کتاب اللہ وعیت رتی اہل ویتی دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کر نبی آزم گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو مشکل ہے اور جو عالمیہ ہے جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے سقلین میں سے ایک سقل کو لیا اور دوسرے سقل کو چھوڑ دیا دوسرے سقل کو جس کو لیا ہے اس میں بھی تنہا شخصیت ہے سید الشہدہ امام حسین کا تذکرہ ہمارے ہاں زیادہ پائے جاتا ہے امیر المؤمنین کا تذکرہ ہم خوب کرتے ہیں دیگر عیم اتھار علیہ مصلاہ السلام کا تذکرہ ہمارے ہاں کم پائے جاتا ہے اور پھر سقل اول قرآن مجید کی طرف تو ہماری توجہ واقعا کم ہے جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب انسان اس قرآن سے خود کو وابستہ کر لے حدیث نبوی کا مفہوم ہے تو پروردگار اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں بہن سکتا اگر انسان خود کو قرآن سے وابستہ کر لے تو وہ خادمِ کائنات نہیں مخدومِ کائنات بن کر زندگی بسر کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لئے خدمت گزار بن جاتا ہے لہذا قرآنِ مجید پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں پڑھنا آتا ہے تو دوسرا مرحلہ قرآنِ مجید کی پرکتوں سے اپنے وجود کو وحرامند کرنے کا قرآنِ مجید کو دیکھنا عبادت ہے وہ چند چیزیں جنہیں روایات میں دیکھنا عبادت قرار دیا گیا اس میں خانِ کعبہ کو دیکھنا عبادتِ پروردگار عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادتِ پروردگار والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادتِ پروردگار حدیثِ بیبیت و عالم کے زیل میں نبی آزم کو دیکھنا عبادتِ پروردگار جب یہ تمام چیزیں دیکھنا عبادت پروردگار کا درجہ رکھتی ہیں تو کائنات کا امیر جس کے لئے خود نبی نے آواز دی ہو ان نظر الى وجہ علی ابن عبی طالب عبادہ اللہم صلی علیہ محمد یقیناً امیر المؤمنین کے چہرے انور کو دیکھنا بھی عبادت پروردگار میرے عزیزو میں کیوں بیان کر رہا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا باوضو ہو کر قرآن مجید کی آیتوں کو نگاہوں کے سامنے اگر رکھ لیا جائے تو قرآن مجید کی برکتوں سے ہم اپنے وجود کو فیضیاب بھی کر سکتے ہیں اور قرآنی رحمتوں اور برکتوں سے ہم یقیناً استفادہ بھی کر سکتے ہیں اس قرآن مجید کے سلسلے میں سید الشہدہ کی ایک حدیث ہے مولا امام حسین نے فرمایا اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاہِرًا وَبَاطِنَا قرآن کا ظاہر قرآن کا باطن قرآن کے باطن میں بھی باطن پائے جاتا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کے ساتھ بطون پائے جاتے ہیں یعنی قرآن مجید صرف و صرف آیات کو پڑھنے کے ذریعے سمجھا نہیں جا سکتا ہے بلکہ دیکھنا ہوگا ترجمہ کیا کہہ رہا ہے تفسیر کیا کہہ رہی ہے اور پھر اس کے آگے کی منزل قرآن مجید کی تعویل کیا بیان کی جا رہی ہے بطادت تعویل ہے مختلف آیات کے سلسلے مولما نے بیان کی ہے ایمہ ماسومین علیہ السلام کے زبانی میں نے سورہ صف کی مشہور و معروف آئے کریمہ کو سرنام سخن قرار دیا ہے مالک نے آواز دی جو یہ چاہتے ہیں کہ نورِ الٰہی کو اپنی ناچیز فونکوں کے ذریعے خاموش کریں لیکن پروردگار کا منشاہ یہ ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ نورِ الٰہی روشن رہے منور رہے تابناک رہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے دیکھئے قرآنِ مجید فساحت و بلاغت کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور فساحت و بلاغت کا سرچشمہ اگر ہے تو اس میں ایک بات جو ایک بار کہتی گئی اس کی تقرار نہیں ہونی چاہیے توجہ کیجئے گا مالک نے آواز دے دی کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ نورِ الٰہی کو نقصان پہنچائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن سورہ توبہ میں بھی مالک نے آواز دی اسی آئے کریمہ سے ملتی جلتی آیت ہے ایک چھوٹے سے حرف کے فرق کے ساتھ یہاں ہے یریدونا ایتف اونور اللہ صاحبان علم تشریف فرما ہے علماء گوائی دیں گے وہاں مالک نے آواز دی یریدونا لیتف اونور اللہ بے افواہیم معنی ایک ہے بات پروردگار ایک بیان کر رہا ہے کیا ماذا اللہ پروردگار عالم مجھ جیسا کوئی خطیب ہے جہاں جملوں کی تقرار پائی جائے اگر یہ تو سبور بھی کر لے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے تو کس سے پوچھا جائے چلا جائے صاحب علم کی جانب اسی لئے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں دین لینا ہے تو صاحبان علم سے اگر قرآن فہمی کا شعور پیدا کرنا ہے تو اس انسان کی خدمت میں پہنچنا ہوگا جس کے یہاں قرآن مجید سے متعلق معلومات موجود ہوں راغبِ اسفہانی ایک ایسا علمِ قرآن جسے سننی بھی مانتے جسے شیعہ بھی قبول کرتے ہیں راغبِ اسفہانی نے بڑی آسانی سے بات واضح کر دی راغبِ اسفہانی نے اپنی مفردات میں لکھا بات ایک ہے لیکن ایک معمولی سا فرق پائے جاتا ہے پروردگارِ عالم آواز دے رہا ہے چاہتے ہیں بعض افراد جو نورِ الہی کو خاموش کریں اور مفسرین نے بیان کیا یہاں نورِ الہی سے مراد نورِ بلایتِ امیرِ کائنات امیر المؤمنین حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام توجہ کیجئے گا میرے عزیزو ایک منزلِ مقصود تک لے کر جانا چاہتا ہوں راغبِ اسفہانی نے مثال دی اور اس مثال کو میں نے اپنے الفاظ میں یوں ڈھالا مثال کے طور پر یہ پنکھا چلتا ہے مجھے اس پنکھے سے الرجی ہے مجھے تھنڈ لگ رہی ہے کوئی نقصان ہے اس پنکھے کو مجھے بند کرنا ہے میں ممبر پر بیٹھ چکا ہوں دو صورتیں یا میں خود ممبر سے اترو سویچ بورٹ تک جاؤں سویچ کو آف کر دوں پنکھا بند ہو جائے گا دوسری صورت یہ ہے اپنے کسی چھوٹے بھائی سے مطالبہ کروں میرے بھائی عید کا دن ہے عیدی کے طور پر یہ پچاس روپے آپ لے لیجئے اور جا کر کے اس پنکھے کو بند کر دیجئے دونوں صورتوں میں کام ایک ہو رہا ہے لیکن طریقہ کار بدلہ ہوا ہے راغبِ اسفہانی نے کہا پروردگارِ عالم ان دونوں آیتوں میں اسی مطلب کو بیان کرنا چاہے رہا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان براہِ راز خود چاہے بنفس نفیس نورِ بلایتِ امیرِ کائنات کو خاموش کرے اسے کامیابی ملنے والی نہیں ہے اگر دوسروں کو عجیر بنا لے نورِ بلایت کو خاموش کرنے کے لیے کامیابی ملنے والی نہیں ہے میں اور آسان کر دوں اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ٹرمپ یہ چاہے کہ نورِ بلایت کو نقصان پہنچائے کامیابی ملنے والی نہیں ہے اگر ڈالر خرچ کر کے اسلحے دے کر کے دائش جیسی طالبان جیسی تکفیری طولیوں کو جنم دے تاکہ یہ نورِ بلایت کو نقصان پہنچائیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے کیونکہ پروردگار نے خود اعلان کیا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جب قرآنِ سامد کی حفاظت کرنے والا کریم پروردگار ہے تو قرآنِ نادر کی حفاظت کرنے والا بھی کریم پروردگار ہے صلوات بھیجئے گبر محمد و عالم عزیزہ نگر آمین نورِ بلایت یہ بلایت جیسی عظیم دولت آج نہ جانے کتنی مرتبہ میری آنکھوں میں آسو آئے البتہ یہ عشق مسررت تھے اور میں نے آتے وقت موت سے یہ بات اپنے عزیزوں سے بیان بھی کی امیر المؤمنین کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ بی بی ادعالم سے علیہ مرتضی نے فقط ایک جملہ کہا تھا بی بی ادعالم حال یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے ان جوانوں پر مجھے واقعا غرور محسوس ہوا کاش اس دور میں ہم مولاد ہوتے اپنے مولا کی نصرت کے لیے اور پھر مولا احساس تنہائی نہ کرتے یہی تو وجہ ہے ایمانہ میں لغت کہا جاتا ہے احمد فراہیدی کو جب ان سے کہا گیا علیہ مرتضی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے عالم اہل سنت ہے انہوں نے فقط ایک جملہ کہا تھا کیا کہا جائے اس ذات کے بارے میں جس کے فضائل و مناطب کو ان کے چاہنے والوں نے بھی بیان نہیں کیا دشمنوں نے بھی نہیں بیان کیا دشمنوں نے حسد کی بنا پر بیان نہیں کیا دوستوں نے در کی بنا پر بیان نہیں کیا لیکن جانے قربان جائیں علیہ مرتضیٰ پر نہ دوستوں کے فضائل نہ بیان کرنے کے سبب ان کی فضیلتیں چھپ سکیں نہ دشمنوں کے حسد کی بنا پر ان کی فضیلتیں چھپ سکیں بلکہ علی مرتضی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو آفتابِ امامت بن کر اس کائنات میں چمک رہا ہے جانِ قربان جائے میں ولایت بڑی عظیم نعمت ہے میں ارش کروں دو تیم باتیں آپ سنتے رہتے ہیں ذرا توجہ کیجئے قرآنِ کریم کو آپ پڑھئے مالکِ کریم نے قرآنِ مجید میں نبی آسم کو جہاں اپنا مخاطب قرار دیا ہے مالک کا لہجہ بڑا حسین ہے لیکن چند ایک مقامات ہیں جہاں لہجہ بدلہ ہوا ہے پندی پائی جاتی ہے سختی پائی جاتی ہے مالکِ کریم کے جانب سے نبی رحمت کے لئے پہلا موقع اے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا تمام آمال برباد دوسرا موقع قرآنِ کریم کا پڑھئے سورہ حق کا اگر قرآن میں آپ نے تحریف کی ہم آپ کو موقع گرفت ملے لیں گے تو ملکتعناہم من ہلوطین آپ کی شہر اگے حیات کو کاٹ دیں گے یہ کون کہہ رہا ہے کریم پر وردگار کس سے کہہ رہا ہے نبی کریم سے ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے میرے عزیزو روزِ غدیر ہے توجہ کیجئے گا نبی نبی ہو کر قرآنِ مجید میں کسی قسم کی تحریف کرنے کی اجازت نہیں رکھتے ہیں اور نبی تو آواز دیتے ہیں میں تو صرف وحیرہی کا تابع ہوں نہ مجھے دین میں کچھ گھٹانے کا حق نہ بڑھانے کا حق میرے عزیزو توجہ کیجئے گا جب نبی نبی ہو کر دین میں نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے کوئی خلیفہ یہ آواز دیتا ہونا نبی کے زمانے میں دو طرح کے مطار آئے تھے ایک کو حرام قرار دیتا ہوں تو وہ خلیفہ خلیفہ کیسے رکھ سکتا ہے سلاواز دیجئے گا برمحمد وآلہ تو پہلا مرحلہ توحید پروردگار کا دوسرا مرحلہ قرآنِ کریم کا اور تیسرا موقع یہی ورائیت کا موقع یا ایوہ الرسول بلد مانزل علیکم ربک اور پھر تہدید آمیس لہجہ ہے مالک کا اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا کارِ رسالت کو تم نے انجام نہ دیا بڑی عظیم نعمت ہے یہ بلائیت آنے والا آتا ہے صادقِ آلِ محمد حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی حدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑا غریب ہوں بڑا تنگ درست ہوں ضرورت منت ہوں اس موقع پر امام نے کہا اے شخص یہ بتا کیا تیرے پاس بلائیت جیسی نعمت نہیں ہے کہا مولا بلائیت ہے کہا کیا تو یہ اس بات پر راضی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں تیرے قدموں میں ڈال دی جائیں اور بلائیت جیسی نعمت کو تُس سے سلو کر لیا جائے کہا نہیں کہا پھر کیوں اپنے آپ کو غریب کہتا ہے جس انسان کے پاس بلائیت جیسی نعمت موجود ہو امیر کا چاہنے والا غریب نہیں ہو سکتا ہے ابو سعیدِ خدری جنابِ جابر ابن عبداللہ انساری کے ساتھ آتے ہیں نبی کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں نبیِ خدا منافقین کا دور دورہ ہے جب ہم کبھی بیٹھتے ہیں تو نہیں معلوم ہمارے درمیان مومن کون ہے منافق کون ہے کیسے پہچانا جائے نبی مسکرائے نبی نے مسکرانے کے بعد ایک فارمولا دیا اے جابر غبراتے کیوں جس برد میں بیٹھے ہو علی کا تذکرہ شیر دو اب جابر کا وہ جملہ سنہری حرفوں میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کننا نعرف فی زمن رسول اللہ المنافقین بے بغضہ معلیہ ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو تذکرہ علوی کے ذریعے پہچانا کرتے تھے اپنی بزم علی کا ذکر شیر دیا کرتے تھے جو مومن ہوتا تھا اس کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا جو منافق ہوتا تھا اس کا چہرہ اٹھا جایا کرتا تھا سالوات ورمحمد ورمحمد عزیزان اگرامی بڑی باعظمت ہے یہ بیرایت ہمیں مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا سفاس گزار ہونا پڑے گا جن کی باقی ذات تربیت نے ہمیں اور آپ کو مولائی بنایا ہمیں اور آپ کو حامی یہ ولایت بنایا اگر نہ دنیا میں کتنے افراد ہیں جو راستہ گزر رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن جانے قربان جائیں علی کے چاہنے والوں پر تمام تر سختیوں کے باوجود جس کی ایک زندہ مثال جیتی جادتی مثال نائجیریا کے مجاہد حضرت آیت اللہ شیخ زگزا کی رزق حفظ اللہ جن کا خانوادہ جنہوں نے آئیڈیل بنایا امیر المؤمنین کی زندگی کو تمام تر سختیوں کے باوجود تمام تر مصیبتوں کے باوجود علی کی ورائیت کو قلعے لگایا تو دنیا کی تمام سختیاں ان کے لیے ہی چھو گئیں چھے بچوں کے قربانی کوئی معمولی کام نہیں ہے صاحبان اولاد اس دردوں کو سمجھ سکتے ہیں ایک جملہ اور کہہ بات آگے بڑھالا چاہتا ہوں میرے عزیزوں میرے چوانوں میرا آپ کے نام ایک پیغام ہے غدیر توجہ کیجئے غدیر تنہا مرکز اعلان بلائیت نہیں ہے کہ بس نبی آزم نے سوال اکھاجیوں کے درمیان امیر المؤمنین کو اٹھا کر کے آواز دیو من کنتو مولا فہاد علی مولا غدیر تنہا مرکز اعلان بلائیت نہیں دلیر مولا اکینات کی شہدت کو چودہ سو ورس مکمل ہو گئے ہم سب نے سنا حسن و حسین تفن کر آ رہے ہیں ایک خوشے سے گریے کی آواز آ رہی ہے متوجہ ہوئے دیکھا ایک فقیر ایک تندس ایک معذور کیوں رو رہے ہو آنے والا آتا تھا لقمے بنا کر کھلاتا تھا آنے والا آتا تھا دل جوئی کرتا تھا تین دن گزر کے نہیں آیا حسن و حسین نے فقط ایک جملہ کہا وہ کوئی اور نہیں تا سوائے میرے بابا آلیہ مرتضی ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے غدیر تنہا مرکز اعلان بلایت نہیں اب غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ 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 نام ہے یتیموں کی پناہ گاہ 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 نام ہے سسکتی ہوئی انسانیت کی پناہ گاہ گاہ اب دنیا میں جس جگہ بھی انسانیت سسکیاں لے رہی ہوگی جہاں کہی منشور ایات کی دھجیاں آئی جا رہی ہوں گی جہاں کہی یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر کھوکلے نارے لگانے والے خون کی اوری کھیل رہے ہوں گے وہاں آلی کا چاہنے والا اپنے غدیری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مظلوم کی حمایت میں صلاح احتجاج ضرور بلند کرے گا صلاوات بھیجئے گا برمحمد و آل عزیز آنے گرامی میں بہت ساری باتیں بیان کر سکتا ہوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت سخت ہے بڑا با عظمت مہینہ ماہ محرم الحرام ہر دن ہمارا بہتر سے بہتر گزرنا چاہیے یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حقیقت غدیر کو سمجھ لیں ہم کربرا کی قربانی کے مقصد کو اپنے پیشے نظر رکھیں ماہ زلحج اول زلحج سے آخر زلحج تک متعدد مناسبات ہیں پڑی آپ سور حج ظاہرن آیت نمبر ٹھائیس میں مالک نے اشکور معلومات کی جہاں پر گفتگو کی ہے یوں تو سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے لیکن اشکور معلومات میں جو مہینہ منظور ہے مفسرین نے بیان کیا یہاں پر مراد ماہ زلحج پہلی تاریخ روز عبد ماسو میں کون ہے اور منزل آگے بڑھتی ہے روز شہدت امام باقر حدیث سنت الابواد اسی مہینے میں روز عرفہ جو روز توبہ ہے اسی مہینے میں روز عد قربان اسی مہینے میں اور منزل آگے بڑھتی ہے آسمان امامت کے دسمیں اختر تابنا خضرت امام علی نطی علی السلام اللہ صلی علی محمد امام نطی کی بلادت اسی مہینے میں پھر آن پہنچتا ہے وہ دن جس دن کا ہمیں اور آپ کو مسلسل انتظار رہتا ہے روز عید سعید غدیر جس کے لیے امام صادق نے فرمایا تھا عید چار یا پانچ ہیں عید فضل عید قربان روز جمعہ عید غدیر لیکن عید غدیر ان تمام آیات میں اس طرح چمکتی اور دمکتی ہے جس طرح آسمان میں ستاروں کے درمیان چاند چمکا کرتا ہے کیا تعبیر ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہ صلی اللہ وحمد وعالی عزیز اگرامی میں جلدی اللہ چند پیغامات اپنی جمعان بھائیوں کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں روز عید غدیر جس کے لیے ہمارے امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا امام رضا نے فرمایا پچاس اسماح میں نے نوٹ کی ہیں یوم سرور و شادوانی ہیں یوم عبادت ہے یوم غدیر یوم تبسم ہے یوم غدیر مسکراہت کا دن ہے خوشی منانے کا دن ہے مؤمنین کو کھانا کھلانے کا دن ہے ایک دوسرے کو نئے لباس پنھانے کا دن ہے حسد کی دیوار توڑنے کا دن ہے آج سے پہلے تک جتنی دشمنیاں تھیں نفرت تھیں عداوت تھیں بغز تھا حسد تھا انار تھا کینا تھا اگر غدیر کے دن ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے تہین اپنے دل سے بغز و حسد کی دیوار نہ تو سکے تو گویا مصد غدیر کو نہیں سمجھا اور ویسے بھی یہ تو حقیقت ہے شہید محراب آیت اللہ حدث شیرازی رضوان اللہ تعالی نے کہا تھا ہر میزبان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو اپنے مہمان کے شایع نشان تیار کرے جملے پر غور کیجئے گا شہید محراب کا جملہ ہر میزبان کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے مہمان کے شایع نشان تیار کرے اب ہم اور آپ کیا دعا کرتے ہیں اللہ اکرین پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دعائیں ردوہ کی تلاوہ کی تمام تر دعائیں یاد رکھئے اگر ہمیں میزبانی کے فرض کو انجام دینا ہے تو اپنے آپ کو اپنے مہمان کے شایع نشان تیار کرنا ہوگا تب ہی تو رضا سرسمی نے کہا تھا دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آگیا تو کہا رہے گا لہذا نفرت کو ختم کرنا ہے امام ایرزا نے فرمایا یہ خوشحالی کا دن ہم جب کبھی تسترخان پر بیٹھے ہمارے پیش نظر ہوں یہ جو قرآن نے ایران کیا انسان کو اپنا کھانا دیکھ چاہیے مقصد یعنی یہ کہ انسان دیکھ کلک پیس ہے یا کوئی دوسرا پیس ہے چکن ہے یا مٹن ہے کورما ہے یا کباب ہے مقصد یعنی بلکہ مقصد یہ ہے پروردگار بیان کے کرنا چاہتا ہے انسان جب تسترخان پر بیٹھے تو گوھر کر لے کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں کوئی یتیم بھوکا سو رہا ہے کوئی یتیم پریشان حال ہے کوئی مسکین کوئی مزترب حال بھوکا سو رہا ہے بڑی عظمت ہے غدیر کی پیغامات غدیر کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا ایک بات اور بیان کرو ان علماء کی موجودگی میں معمولاً بیان یہ کیا جاتا ہے نبی عظم نے حجت ال ودا کے موقع پر سوال حاجیوں کے درمیان آمیر المؤمنی کی ورایت و وسائت کا احران کیا توجہ کیجئے میرے حضور یہ تاریخ کی رشہ دوانی پہلے سے جب نبی عظم حج کے لئے اس وقت سے لے کر حج کی انجام دہی تک اس حج کو حج تبلیغ یا حج عبلا کا نام دیا گیا یہ حج تبلیغ نہیں تھا یہ پیغمبر عظم حج پر جار ہے اسی پیغام اراہی کی نشر و اشاعت کے لئے پہلے سے منشور تیار تھا لہذا یہ بھی تاریخ کا رمیہ ہے کہ اسے حج تبلیغ کا نام دیا گیا اور پھر جب کوئی انسان سفر سے واپس ساتھا میں یہاں سے واپس جاؤں گا میرے احباب میرے ساتھی میرے گھر والے میرے عیزہ میرے آفیس کے تمام افراد یہی سوال کریں گے کیا ہوا وہاں پر یعنی جب انسان کسی اہم سفر سے واپس جاتا ہے تو لوگ احبان پرسی کیا کرتے ہیں حالات سے واقعیت کی ان کے اندر ایک چاہت ہوا کرتی ہے یہی نبی کے دور میں ہوا نبی آزم نے قافلوں کو روکا ہے اور انتظار کیا پھر نبی نے شان خدبہ دیا ہے اب یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بحار الانوار کی جن نمبر چالیس پر اللہ ملیس سے یہ کہتا ہے اے نبی خدا آپ نے خدیر خم کے ممبر سے جو اعلان کیا ہے اے نبی خدا یہ بتائیے یہ جو آپ نے بیان کیا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ملی کی ورائیت کا اقرار کریں ان کو آپ کا وسیع اور جان شیمہ نہیں یا یہ کی آپ نے اپنا چچازاد بھائی ہونے کے نہ تھے اپنا داماد ہونے کے نہ تھے علی مرتضی کی ورائیت کا اعلان کیا یہ حکم الہی کے تحت آپ نے علی مرتضی کی ورائیت کا اعلان کیا اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا یہ میرا اپنی جانب سے کوئی اقدام نہیں تھا اللہ نے اس کو فرض قرار دیا تھا مالک نے اس واجب قرار دیا تھا اور تمام علماء نے حد یہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے چالیس آیت امیر المؤمنین کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں مرہوم کمپانی علی حر رحمہ نے ان چالیس آیتوں کو ذکر کیا حاکم حسکانی نے شواہد تنظیم میں ان آیتوں کو جگہ دی کہا نہیں یہ میرا اپنا ذاتی کوئی فیصلہ نہیں تھا بلکہ پرودگار نے واجب قرار دیا تھا اس کے بعد نبی آزم نے فرمایا یا آرابی اے شخص اے آنے والے اگر تم غدیر کے سلسلے میں مجھ سے سننا چاہتے ہو ہو جاننا چاہتے ہو حقیقت غدیر کیا ہے غدیر میں ہوا کیا سنو ہر چیز جسے مالک نے پیدا کیا جسے پرودگار نے خلق کیا جو اللہ کی مخلوق ہے ان میں ایک دوسرے پر کسی نے کسی چیز کو برطری حاصل پرودگار نے کسی چیز کو سیدو سردار نہ ہے مثلا ہمارے ملک میں یا دنیا کے جتنے ممالک ہیں وزیراعظم ہوتا ہے صدر مملکت ہوتا ہے ایک قصبے میں ایک قریے میں ایک بستی میں امام جماعت ہوتا ہے امام جماعت ہوتا ہے گوئے اس کو سرداری حاصل ہے یا رئیس قبیلہ ہوتا ہے جسے سرداری حاصل ہوتی پیغمبر نے کہا پروردگار عالم نے جتری چیزیں پیدا کی ان میں سے ہر ایک کو کسی لیکن چیز پر فوقیت دیئے مثلا لیکل شک ان سید ہر چیز وہ ایک سیادت حاصل ہے پھر نبی نے فرمایا فالقرآن سید الكتب کتابیں بہت زیادہ ہیں نحج البلاغ جتنی عظیم شان کتاب جس کے لئے سرور نواب سرور لکھ نبی نے آواز دی شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے تھی اور زبان عربی سے پہلے لگتا ہے مگر نہج بلاغ پھل کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے سلوات بجی ابر محمد وآل اگر آپ حضرات تھک جیتے دیکھیں یہ آج کا دن سلوات بھیجنے کا دن روایات میں ان پچاس ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے یوم محمد و آل محمد سلوات جب انسان بھیجتا ہے تو یہ سلوات پینسل اور ربر کا کام کرتی ہے ایک استاد اخلاق تو انہوں نے بیان کیا جب انسان سلوات پڑھتا ہے تو یہ سلوات پینسل اور ربر کا کام کرتی کیا بطلب جب انسان سلوات پڑھتا ہے تو جو ادھر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ پینسل کے ذریعے اس کے نام عمال کے حسنات میں اضافہ کر دیتا ہے جو ادھر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ سیئیات اور گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا اگر یہ چاہتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہو گناہوں کا خاتمہ ہو تو ملجل کر صلوات دیجئے برمحمد آنے والا جاءہو عرابیون عرابی آتا ہے یہ آپ نے اپنی جانب سے فیصلہ کر دیا امن اللہ یا اللہ کا فیصلہ ہے مالک کے نبی نے آواز دی بلی اللہ افترضہو وَأَوْجَوَهُ اللہ کی جانب سے ہے جس نے اللہ نے اسے واجب قرار دیا پھر کہا لِكُلْ شَيْءٍ سَيِّد ہر چیز میں ایک سیادت پائی جاتی ایک سردار پائی جاتا ہے اور پھر فرمایا وَالْقُرْآنُ سَيِّدُ الْكُتُبُ قرآنِ مجید تمام کتابوں میں سردار کی حیثیت رکھنے والی کتاب نیجو البلاغہ جیسی عظیم کتاب آپ صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم کتاب نہ جانے اصحاب و احمد اتھار علیہ السلام کی کتنی کتابیں لیکن ان میں سیادت کسے حاصل ہے قرآنِ مجید کو اس کے بعد فرمایا وَالشَّهَرُ وَرْمَضَانُ سَيِّدُ الشُحُور مہینے بارہ ہیں لیکن ان بارہ مہینوں میں سیادت ماہِ مبارکِ رمضان کو حاصل ہے اس کے بعد نبی آزم نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کی تیس راتیں ہیں لیکن لیلت القدر سیدت اللیالی ان تیس راتوں میں شب قدر سے عادت رکھتی ہے اس کے بعد اللہ کے حبیب نے آواز دی کہ وَالْفِرْدَوْسُ سَيِّدُ الْجَنَانُ جنتوں میں مختلف طبقات ہیں جو عظیم ترین طبقہ ہے وہ ہے فردوس وہ کس کے لیے ہے صدیقہِ طاہرہ بنت پیغمبر زوجِ امیرِ کائنات حضرتِ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ بی بی دو عالم نے فرمایا قَارِ الْحَدِيد وَالرَّحْمَانُ وَإِذَا وَقَعَتْ جُدْعَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَاکِنَ الْفِرْدَوْسُ سورِ حدید پڑھنے والا سورِ وَاقِعَا کی تلاوت کرنے والا سورِ رحمان کی تلاوت کرنے والا اس روح زمین پر اہلِ جنت اور اہلِ فردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے فردوس وہ عظیم ترین مرحلہ ہے جس کے لئے سورِ قَحِف کی آیت نمبر ساتھ ہے مَالِكِ نَعَوَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا یعنی جنت کے مختلف طبقے اور ان طبقوں میں فردوس کو جو منزلت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس کے بعد فرمایا وَبَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ سَيِّدُ الْبُقَاعِ خانِ کعبہ اس روحِ زمین پر پائے جانے والے تمام بیوت میں سید و سردار کی حیثیت رکھتا ہے ملائکہ سارے کے سارے ملائکہ ہیں اسرائیل بھی ملک ہے اسرافیل بھی فرشتہ ہے اسرائیل بھی ہے جبرائیل بھی ہے لیکن نبی نے آواز دی وَجِبرائیلُ سَيِّدُ الْمَلَائِكَةِ سید و ملائکہ کون ہے جناب جبرائیلِ امین ہے تو ہر چیز کا ایک سردار ہے کتابوں میں سردار قرآنِ مجید مہینوں میں سردار ماہِ مبارکِ رمضان اس ماہِ مبارکِ رمضان کی راتوں میں سعادت شبِ قدر کو حاصل ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے آواز دی کہ ملک میں اور فرشتوں میں سعادت حاصل ہے کسے؟ جناب جبرائیلِ امین کو اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ وَأَنَا سَيِّدُ الْأَنْبِيَا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سید و سردار اگر کسی نبی کو کہا جا سکتا ہے وہ ہیں پیغمبرِ عاظم خاتم النبیین سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر فرمایا وَعَلِيُن سَيِّدُ الْأَوْسِيَا اور علیِ مُرْتَضَى سَيِّدُ الْأَوْسِيَا اس کے بعد نبی آزم نے فرمایا عمل میں بھی مختلف عامال کے سید و سردار پائے جاتے ہیں مثلا نماز میں سیادت حاصل ہوئے سجدے کو اور اس کے بعد فرمایا حج میں کتنے زیادہ مناسق ہیں تواف ہے سعی ہے رمی جمرہ ہے مختلف مناسقِ حج میں جو سیادت حاصل ہے وہ ہے الْحَجُ عَرَفَا میدانِ عَرَفَات میں اگر انسان وقوف نہ کرے تو وہ انسان کا حج حج کہے جانے کے قابل نہیں ہے نبی نے فرمایا وَلَكُلَّ عَمَلِ مْرِئِن سَيِّد ہر عمل کا ایک سید و سردار ہے اس کے بعد فرمایا وَحُبِّ وَحُبُّ عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبُ سَيِّدُ الْآمَال میری محبت عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبُ کی محبت سیدِ عَامَال ہے ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے انسان نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے حج کے سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتا رہے اگر اس کے دل میں نبی اور علی کی محبت یقجہ نہیں پائی جاتی ہے تو اس کے عمل کیا کوئی فائدہ اسے پہنچنے والے نہیں ہے تبھی تو شاعر نے کہا تُو نے صدف کو دیکھا ہے گوھر کو چھوڑ کر تیری نظر ہے جام پہ کوسر کو چھوڑ کر اوہ صد ہزار حج ترے لیکن تُو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر صلوات پر محمد و آل محمد شاہم اللہ شرائیٰ قوت تک پروار دے گا شاہم اللہ شرائیٰ قوت تک پروار دے گا لحمدہ اللہ علیہ دار پر اللہ دل سکر نارا حضری حضری قوت تک پروار دے گا حضری 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 اللہ صلوات محمد و آل محمد و عز میرے عزیزوں یقیناً یہ بلایت یہ محبت امیر کائنات بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آپ جانتے ہیں ہمارا ملک جس راہ پر چلنا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے اور ہم یہیں آج روز غدیر اس علی مرتضی کے صدقے اور واسطے سے مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جس نے یہ آواز دی تھی انا ابو الیتاما میں یتیموں کا بات ہوں وقت نہیں وگر نام اشارہ کرتا امیر کائنات مظلوموں کے ہمدرد تھے آج جو ملکی صورت حال ہے وہ پیش نظر ہے مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار کشمیر میں جو مؤمنین پریشان حال ہیں جو انسان پریشان حال ہیں اے کریم پروردگار ان سب کی حفاظت فرماؤں علماء پریشانی میں مقتلع ہیں اے کریم پروردگار ایسے راستے ہمبار کر دے کہ یہ علماء دینِ الٰہی کی خدمت کے لئے اپنے شب و روز بسر کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں اتنی عظیم نعمت ولایت و محبتِ امیرِ کائنات اور مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا بعد میں مجھے کوئی پکڑے نہیں مثال کے طور پر ہمارے وزیرِ آزم صاحب ہمیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں اور ایک انہوں نے نعرہ دیا اچھے دن آنے والے ہیں ہمارے استاد ہیں اور اکثر یہاں علماء جو بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی یقیناً قذبِ فیض کیا ہوگا مفسرِ قرآن جنبِ اللہ میں محسن قراتی حفظہ اللہ آگائے قراتی اپنے درس میں اکثر کہا کرتے تھے کبھی بھی اپنا وقت زائے نہ کروں حد یہ ہے اگر ہائیوے سے گزر رہے ہو تو ٹرک کے پیچھے بس کے پیچھے جو نعرہ لکھا ہوتا ہے جو جمعہ لکھا ہوتا ہے اسے بھی غور سے پڑھو اسے بھی غور سے پڑھو مثلا ٹرک ڈرائیور اپنے دروازے پر کیا لکھتا ہے محنت میری رحمت تیری یہ پیغام ہے ہمارے ہاں ایک تو ورائیت کے معنی غلط پہنچے لوگوں نے سمجھا علی علی کر لیا جائے میں نعرہ لگانے کا مخالف نہیں ہے جس طرح رئیس الوائزین مولانا سید کررار خسین صاحب قبلہ مرہوم آلاللہ مقامہ نعرے ہیدری کے مخالف نہیں تھے نعرے ہیدری کے پھوہرپن کے مخالف تھے اسی طرح ہم بھی نعرے لگانے کے مخالف نہیں ہیں خوب نعرے لگائے جائیں کیونکہ جب انسان نعرہ لگاتا ہے تو عشقِ امیرِ کائنات کے چشمیں پھوڑتے ہیں نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں مومن و منافق کی شناکت ہوا کرتی ہے لیکن صرف وہ صرف نعرہ لگائے جائے میں نے پہلے ہی ایک جملہ کہا غدیر زبانی کافی نہیں ہے غدیر عمل چاہتی ہے بغیر عمل کے کوئی انسان غدیری نہیں ہو سکتا ہے ایک لفظ اور جس کے معنی غلط پہنچے وہ ہے قناعت دیکھئے غدیر اور بلائیت مثلا بلائیت کے معنی کیا پہنچے علی علی کر لیا جائے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بعض خطبہ ہیں نام نحاد اپنے کو مولائی کہنے والے اپنے کو غدیری کہنے والے وقت نماز اگر قوم کا ایک بزرگ اٹھ جائے مسجد کی طرف جانے لگے تو وہ بیٹھ کر ممبر سے کہتا ہے جو علی والا ہو وہ بیٹھا رہے جو اللہ والا ہو وہ چلا جائے یہ وہ ہے جو غدیر کے نام پر بلائیت کے نام پر ازاداری کے نام پر کربلا کے نام پر قوم کو براہربی کا شکار کر رہا ہے ایسے افراد کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اگر آپ کو فلائیت سمجھنا ہے تو شاگرد امام خمینی آیت اللہ العثمہ جوادی عاملی سے پوچھنا ہوگا دین لینا ہے تو صاحبان علم سے آگر جوادی عاملی نے اپنی کتاب شمی میں فلائیت میں تاریخ بیان کی ڈیفنیشن بیان کی فلائیت انہوں نے کہا فلائیت یعنی تمام تر فاصلوں کا ختم ہو جانا اس کے بعد ایک عربی کی مثال بھی دی ہے جلسہ زیدن یلیہ الحسن حسن اور زید بلکل سمٹ کر بیٹھے ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھے انہوں نے کہا فلائیت یعنی آشق و معشوق محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا یہ تعریف یاد ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو بھی فلائیت یعنی محب اور محبوب کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے ہم ہیں محب امیر کائنات ہماری محبوب ہستی ہم ہیں آشق یہ ہمارے معشوق اب ہم میں اور ان میں فاصلہ نہ پایا جائے نہ رفتار میں فاصلہ پایا جائے نہ گفتار میں فاصلہ پایا جائے نہ حسن معاشرت میں فاصلہ پایا جائے نہ مالک کی بندگی میں فاصلہ پایا جائے نہ اللہ سے راز و نیاز اور دعا و مناجات میں فاصلہ پایا جائے نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں فاصلہ پائے جائے نہ بچوں کی اسلامی تربیت کرنے میں فاصلہ پائے جائے جب یہ تمام تر فاصلے ختم ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے ہم حقیقت میں ورائیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں اسی طرح قناعت ایک لفظ ہے جس کے معنی غلط پہنچے لوگوں نے سمجھا قناعت یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے جائے مالک تو نے پیدا کیا ہے تو ہمارے رزق کا انتظام کرے گا نبی خدا پر آیت نازل ہوئی جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی و وافی ہے تھے کچھ ہمارے جیسے نبی کے چاہنے والے بوریا بستر سمیٹا اور مسجد میں پہنچ گئے دھناتن سجدے کر رہے ہیں دیکھیں کبھی بھی کسی کو پہچاننا ہو مومن ہے یا نہیں تو اس کے سجدوں اور اس کی نمازوں کے ذریعے اس کو نہ پہچانی ہیں کیونکہ معصوم نے کہا یہ نہ دیکھو کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے کتنے لمبے لمبے رکو کر رہا ہے کتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے پھر کیا کریں یہ دیکھو اس کے یہاں گویائی میں صداقت ہے یا نہیں اس کے یہاں عمالت داری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے نبی آزم پہنچے چہرے پر غزب کے آثار ممایا ہے صاحب کو ساتھ یہ کیا تماشا مچا رکھا ہے کہ نبی آپ نے کہا جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی ہے مالک ہمارے رزق کا انتظام کرے گا نبی آزم نے کہا دنیا دار الاسباب ہے یہاں اسباب کا سہارا لینا ہوگا مولانا حروم نے کہا گر توکل میں کنی درکار کن کشک کن پستکیے برجبار کن اگر خدا پہ بھروسہ کرنا ہے بیلچا ہاتھ ملو زمین کو ناہمبار کرو سینہ گیتی کو چاک کر کے دانے گندب کو زمین کے سپرت کر دو آبیاری کے بعد دانا پاشی کے بعد ان تمام تر مراحل کو تیہ کر لینے کے بعد خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو اے قریب پروردگار ایک دانے کو زمین کے سپرت کر دینا یہ میرا کام تھا اس ایک دانے سے ستر بالیاں پیدا کر دینا یہ تیری قدرت کا کمان ہے ہمیں پہچاننا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی باتیں بس آوقات بڑا پیغام رکھتی ہیں آگئے قراتی نے کیا کہا جو بس ڈرائیور جو ٹرک کا مالک اپنی گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے اسے بھی غور سے پڑھا کرو شاید کوئی حکمت پوشیدہ ہو مولا کائنات میں نحض البلاغہ میں فرمایا خضل حکمہ ولو من اہل النفاق جہاں سے حکمت ملے جہاں سے دانائی ملے اسے لے لو چاہے منافقی سے گونا ملے اب میں نے ایک ٹرک پر لکھا ہوا دیکھا باقی یہ حقیقت ہے اچھے دن آگئے مجھے تو نہیں نظر آئے لیکن میں اسے پڑھتا ہوں میں فلے پڑھتا ہوں پروگرامز میں شرکت کرتا ہوں میں نے خیالات کے تانے بانے بننے کے بعد ایک مثال بنائی وزیراعظم نے کیا نعرہ دیا اچھے دن آنے والے ہیں ٹرک ٹرائیور نے کیا لکھا اچھے دن آ گئے ہیں میں نے خیالات کے ذریعے ایک مثال بنائی مثال کے طور پر ہمارے وزیراعظم نے ہم لوگوں کو ایک ٹرین دی مثال کے طور پر مو جنگشن سے مثلا لکھ نو تک چار گھنٹے میں پہنچا دے گی جو سفر ہم نے آج تقریباً گیارہ گھنٹوں میں تے کیا ہے ایک ایسی ٹرین ہمیں گورنمنٹ نے دی سوغات میں جو ہمیں چار گھنٹے میں پہنچا رہی ہیں اور خوشی خوشی ہم اور آپ پہنچ گئے مو جنگشن کے پہلے پلیٹ فارم پہ پلیٹ فارم سجا ہوا ہے نیتا گھر موجود ہیں پھور ہار مالہ استقبال ہو رہا ہے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا ٹرین سجی ہوئی سارے ڈبے خوشیاں منا رہے ہیں اور ہر ڈبا یہ ناز کر رہا ہے انجن بہت اچھا ہے توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے انجن بہت اچھا ہے میڈن جرمنی ہے بڑی تیز رفتاری سے چلنے والا ہے ہم چار گھنٹے میں لکھنو پہت جائیں گے میرے عزیزوں ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ ٹرین کے ڈبے جو انجن کی تعریف کر رہے ہیں ان ڈبوں کو اس تعریف سے کب فائدہ پہنچے گا اس وقت جب یہ اپنے آپ کو متمسک رکھیں اس انجن سے اگر ان کے ہاں خودساری پیدا ہو گئی سرکشی پیدا ہو گئی تو یہ ٹرین کے سارے کے سارے ڈبے وہیں پلیٹ فارم پہ رکے رہیں گے انجن تیزی سے دورتا ہوا آگے بڑھ جائے گا عزیزان اگرامی امیر کائنات ہوں یا دیکھر اہل بیت تاہرین ان کی مثال اسی انجن جیسی ہے جو یقینا جنت جانے والے ہیں لیکن یہ محبت و ولایت امیر کائنات ہمیں اس وقت فائدہ پہنچانے والی ہے جب امیر کائنات کی صیرت کا اتباہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ان کا واقعی پیرو بنانے وگرنہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے آخرت میں بھی ناکامی ہمارے مقدر میں لکھی جانے والی ہوگی یہ اہل بیت تاہرین کی محبت اللہ صلی اللہ علیہ محمد یہ اہل بیت تاہرین کی محبت ہمیں قدم قدم پر کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم امیر المؤمنین یا دیگر معصومین علیہم السلام کی صیرت کا باقاعدہ طور پر اتباہ کریں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب دیکھیں امیر المؤمنین نے کس طرح زندگی بسر کی بس ایک آخری روایت گفتگو تمام کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارگاہ ہے امیر کائنات میں یقیناً قبول بھی ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے لئے راستہ ہم بار کریں گے کہ ہم پہنچ جائیں کسی شریف جگہ نہیں بلکہ اشرف جگہ اجمیر شریف کہلاتا ہے لیکن نجف اشرف کہلاتا ہے فرق پہچان لیجئے امیر المؤمنین امیر کائنات کی زندگی اس لئے تو شاعر نے کہا کہ علی کے نام میں اللہ نے فتح مبین رکھ دی نشانات قدم پر گوش مندوں کی جبین رکھ دی بہت اتنا رہا تھا اسماع اپنی بلندی پر تقابل کے لئے ہم نے نجف کی سرزمین رکھ دی اگر چاہتے ہیں کہ نجف جائیں تو ملجل کر صلوات دیجئے بس ایک آخری روایت اس غدیر کے موقع پر ہمیں اور آپ کو اہد کرنا ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین کے تعلیمات کو عملی جامع پہنائیں گے امیر المؤمنین نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا شیعاتنا ہمارے شیعوں کی چند علامتیں اب یہ دیکھنا ہے یہ پانچ سات علامتیں جو مولا نے بیان کی ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں اگر نہیں پائی جاتی ہیں یا کم رنگ ہیں تو اسے پر رنگ منائیں اور اہد کریں ہم اپنے آپ کو واقعی مانا میں امیر المؤمنین کا چاہنے والا بنائیں گے پہلی علامت مولا کائنات نے فرمایا شیعاتنا المتبادلون فی ولایتنا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا اب کیا خرچ کرنے والا ہوگا کیا مولا نے پیسے کی شرط لگائی ہے کیا مولا نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو ہماری ولایت کی راہ میں دولت خرچ کرتا ہوگا نہیں علی کا حقیقی چاہنے والا وہ ہے جو وقت ضرورت دولت راہ ورایت پر قربان کر سکتا ہے اور ضرورت کے ہنگام اپنی چاند کی بازی بھی میسہ میں تمار کی طرح قربان کر سکتا ہے جناب میسہ میں تمار کے سلسلے میں آپ پڑھئے جناب میسہ میں تمار کو کس طرح شہید کیا گیا ہے اور امیر المؤمنین کی وہ پیشین گوئی کس طرح صادق ہوئے اس کے بعد فرمایا المتحابون فی مودتنا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا ہماری ایک کمزوری ہے ہمارے یا ایک تو علی شناسی نہیں ہے علی شناسی آپ کو بتاؤں مولا ایک اینات کے چاہنے والے ہیں احمد ابن قیس آتے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آج افطار میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ہوں گے خوش نصیب ایسے مؤمنین جنہوں نے آج کی تاریخ میں روزہ رکھا ہوگا اور رکھنا چاہیے احمد ابن قیس کہتے ہیں مولا میں آج آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں مولا ایک کائنات نے کہا نہیں حسن و غسین کا دسترخان ادھر لگائے جاؤ جا کر وہاں افطار کرو آپ سوچئے جب حسن و غسین جیسے معصوم فرزندان امیر کائنات امیر المؤمنین جیسے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت اور اوقات کہا مولا آپ کے ساتھ کہا چھا جاؤ اٹھایا اس تھیلے کو مولا نے مہر توڑی اور خوشک روٹی نکالی احمد ابن قیس نے کہا مولا یہ تو ہم سے دوٹھی نہیں رہی ہے کہا اسی لئے تو کہا کہ علی شناسی پیدا کر لو تب حقیقت میں تم ہمارے چاہنے والے بنو گئے جناب ابن عباس راک کی تاریخی میں آتے ہیں مولا کائنات کے گھر جناب اکمبر نے بلکر استقبال کیا مولا آرام کر رہے ہیں اندر سے آواز ہے کمبر آنے دو مولا کائنات یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں اسے عالم اہل سنت نے بارہ سو برس قبل اپنی کتاب میں لکھا ہے جناب ابن عباس مولا کائنات کے جب خجرے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف کاغذات کا ایک امبار ہے مولا یہ کیا ہے شام سے ہمارے نام آئے ہیں جس میں ہمیں دشنام اور ناسزا کہا گیا ہے یہ کون علی ہے جس کے لئے نبی نے آوازی تھے انت اولہم ایمانم باللہ ایمان باللہ میں علی سب سے پہلے صابقل ایمان ہیں علی مرتضاء ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مبدت کی راہ میں دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا ہمارے ہاں دشمن شناسی نہیں ہے بہت معذرت ہم آپس میں دشمنیہ کر لیتے ہیں یہ ہمارا مولوی وہ ان کا مولوی یہ ہماری مسجد وہ ان کی مسجد یہ ہمارا قرآن وہ ان کا قرآن یہ ہمارا ممبر یہ ہمارا تبرک یہ ہمارا عزا خانہ آج اگر علی کے چاہنے والے ہم اور آپ ہیں تو ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا موجودہ دور میں انسانیت کا دشمن شیعت کا دشمن آل سعود آل یہود امریکہ اور اسرائیل ہمیں ان سے دشمنی کرنی ہے ہم علی کے چاہنے والوں کو آپس میں محبتوں کے ہمراہ آگے بڑھنا ہے کہا ہمارا شیعہ کون ہے جو ہماری مبدت کی راہ میں ہم سے محبت کرنے پھر فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو غصہ نہیں ہوتے اور اگر غصہ ہوتے ہیں تو دوسروں پر ظلم نہیں کرتے میں ایک بات صرف کہہ دوں یہاں پر عام طور سے قائدت ہے غصہ بڑی بری بلا ہے اور ہے بھی غصہ تمام برائیوں کی کنجیل لیکن خود غصہ ایک نعمتِ الٰہی ہے مثال کے دور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں کوئی آئے مجھے ایک تماشا رسید کر کے چلا جائے اور میں خاموش رہوں تو کیا یہ اچھی بات ہے نہیں یہاں پر ہمیں اپنے غصے کا مظاہرہ کرنا ہوگا غصہ بے تکا نہیں ہونا چاہیے غصہ بے محل نہیں ہونا چاہیے برمحل غصہ نعمتِ الٰہی شمار ہوتا ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو غصے کے موقع پر دوسرے پر ظلم نہیں کرتا ہے پھر فرمائے وَإِنْ رَزُوا لَمْ يُسْرِفُوا ہمارا شیعہ وہ ہے اگر اللہ مال و دولت سے نوازتا ہے تو اسراف نہیں کرتا ہے آج ہمارے ہاں اسراف بہت زیادہ ہے شادی کی پارٹیوں میں دیکھ لیجئے برثڑے کی پارٹیوں میں دیکھ لیجئے عقیقے کی تقریب میں دیکھ لیجئے آپ چلے جائے کسی میریج حال میں اور جانے کے بعد دیکھ لیجئے سالات کے نام پر جو کاؤنٹر بنتا ہے ہزاروں روپے کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے صرف وصرف ڈیکوریشن کے لیے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو مال و دولت ہونے کے بعد اسراف نہیں کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قرآن نے سراحت کے ساتھ اعلان کیا اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے پھر فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے پڑوسوں کے لیے برکت بن جایا کرتا ہے صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی برکت بن جایا کرتا ہے اس لیے تو کہا کہ اپنے آپ کو بااخلاق بناو کم سے کم اتنا معتر ہو تمہارا کردار گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے اتنا اپنے اخلاق بلندو بالا بنانا ہے پھر فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے لیے امنیت کا سبب بن جایا کرتا ہے صرف زبانی جمع خرچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے تو امیر المؤمنی نے فرمایا اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں ایسے ملجل کر رہو اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں یہ سات علامتیں امیر المؤمنی نے بیان فرما دی آئیے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں اے کریم پرولگار واسطہ ہے روز غدیر کا مالک یہ ہمارے جوانوں نے جو محنت کی ہے جو بلوس خدمت کی ہے جو اپنے مولا کے دذکرے کے لیے بزم سجائیے کریم پرولگار ان جوانوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما مابود واسطہ ہے عظمت روز غدیر کا ضرورت ہے منجی عالم بشریت کی مابود والس غدیر یوسف زہرا محور کائنات حضرت صاحب زمان کے ظہور میں تعجیم فرما اے کریم پرولگار وہ علماء جن کی سرپرستی میں یہ جوان اس عظیم بزم کا اس عظیم مقاصدے کا اس بارونق محفل کا انتظام و احتمام کر رہے ہیں مابود ان علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم درد مابود تمام علماء افاظل بائزین قطبہ ذاکرین شعراء مراجع اعظام بالخصوص رہبر فرزانہ رہبر انقلاب فرزند زہرہ حضرت آیت اللہ حلزمہ خامنئی محافظ کربلا مرجع علی قدر آیت اللہ حلزمہ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور شیخ زکزکی کی حفاظت فرما ان سب کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما مابود ہمارے انباد کی مغفرت فرما انہیں جوار رحمت میں جگھا انعیت فرما اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت امیر کائنات کا واسطہ ہے امیر المؤمنین کی عظمتوں کا مالک ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و احر بیت سے وابستگی رہے مابود آخرت میں شفاعت نصیب فرما ہم سب کو کربلا و سامر راو کازمین و نجف و خراسان کا زائر بنا دے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اے کریم پروردگار جو جوان ان روزہائے اتھر کی حفاظت کے لیے کوششے کر رہے ہیں قدم قدم پر انہیں کامیابی و کامرانی سے سرفراس فرما مابود واسطہ ہے عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے عمال کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا بغت کا امام ہم سے رازی و خسنود رہے دعا کی قبولیت کے لیے ملجل کر صلوات دے جے گبر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد مل کر دعا فرج کی تلاوت کرتے ہیں ہنگا میں غروب آفتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیجک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حادہ الساعت و فی کل ساعت ولیجم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکنه ارض کا طوعا و تمتعه فيها طویلا صلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد و آل محمد و عجل فرج